موسیقی 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 بیسگین موسیقی 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 اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے عوام سے جانیں گے کہ سولہ دسمبر کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم اسمان کیا نام ہے اسمان اسمان بھئی آپ کو پتا ہے کہ سولہ دسمبر کو کیا ہوا تھا بالکل جی ایک بہت خطرناک حادثہ جسے ہم کبھی بلائیں سکتے تاریخ میں اور نہ ہی بلائیں سکتا ہے جیسے ہمارے جیسے وہ ہمارے بھائی تھے جن کو شہید کیا گیا اور ان کا قصور تھا کہ وہ تلیم حاصل کرتے تھے یہ ان کا قصور تھا ان کو مارنے کا بھی نا کوئی تک بنتا نہیں تھا کسی جو مارنے آئے تھا ان کو بھی ذرا ان کا دل ہی نہیں تھا میرے خیال سے جس بے دردی سے انہوں نے ان کا قتل کیا یا ان کو شہید کیا مسوم بچے تھے ہماری طرح تھے ینگ لڑکے تھے ہمارے مسوم طلبہ کو شہید کر دیا گیا ان کے قاتلوں کو اگر آپ کو پیغام دینا چاہے ہمارے دشمنوں کو اگر آپ کو پیغام دینا چاہے ان کو پیغام یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی جرد کر نہیں سکیں گے ہماری جو آرمی سٹرونگ ہے اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ وہ دوبارہ اس طرح کی جرد کر نہیں سکیں گے اور ان کو چیز کا عبرت مل چکا ہے ان کو جواب مل چکا ہے اور دوبارہ وہ ایسی جرد کریں گے انشاءاللہ اور کریں گے بھی تو وہ موہ توڑ جواب کھائیں گے راشد بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو بتا 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا جی 16 دسمبر کو سکوچے ڈھاکا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو سانیہ ایپی ایس ہوا تھا جس میں معصوم بچوں کی جانے گئی تھی پاکستان کے لئے بہت بڑا سانیہ ہے بلیک ڈی ہے اس حوالے سے آپ ہمارے دشمنوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جنہوں جو اس واقعے کے پیچھے تھے جو سکوٹے ڈھاکا کے بھی پیچھے تھے اور ایپی ایس کے پیچھے بھی تھے ان کو بس یہی پیغام ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک بہت اچھی قوم ہے بہت بہادور قوم ہے اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا ستے باب کرتے رہیں گے آپ اپنی کوششیں کرتے رہیں لیکن ہم آپ کے مجبور مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے حامد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو بتا 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا 16 دسمبر کو پشاور کے بچوں کے ساتھ جو اس پر انسلیٹ ہوا تھا شہید کیے گئے تھے بچے اور اس کے علاوات ہیں 16 دسمبر کو سکوتے ڈھاکا یہ ہوا تھا جس میں ہمارے سے بنگلہ دیش ہلایدہ ہو گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سکوتے ڈھاکا اور جو سانے اے پی ایس ایس کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کے پر سے یہی ہے جو ٹیرریزیسٹ ہیں جو پاکستان کو مستقبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل یہ تینوں کے جب تو ان لوگوں کو اگر آپ کو پیغام دینا چاہے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں متعد رہیں لوگوں کے اس پہ نہ چلیں پاکستان اللہ تعالی نے نعمت دی اس کی حفاظت کریں تو اس جیسی نعمت کوئی نہیں دوبارہ نہیں ملے گی تو جو ہمارے دشمن ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دشمن کو یہی ہے کہ ہمارے سے اگر اس نے پنگا لیا تو ہم اسے وہی انیس سو پینسٹھ کے دوبارہ یاد دلا دیں گے خاص باب انڈیا بلال بھائی مجھے یہ بتائے آپ کو پتا ہے سولان دسمبر ہے تو سولان دسمبر کو کیا ہوا تھا جی جی سولان دسمبر بہت ہی ظالمانہ ایک واقعہ ہوا تھا پاکستان کے اندر جس کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا پاکستان کے طلبہ پر ایک حملہ ہوا تھا جو کہ انسانی تاریخ میں سب سے جو ایک رحمانہ اور ظالمانہ جو ایک عمل کیا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے ان لوگوں کو اگر آپ کو پیغام دینا چاہے اگر آپ سمجھے جی جی ان لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ کلم کی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہمارے جو افواج ہیں وہ ان کے ساتھ ایک بہت اچھے طریقے سے ان سے بدلہ لیں گے تاکہ ایندہ کسی کی ایسی جڑت نہ ہو کہ وہ پاکستان کی طرف مہلے آنکھ سے دیکھ سکے اچھا رہین بھائی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ سولہ دسمبر کو کیا ہوا تھا سولہ دسمبر کو جیسا کہ آپ اور میں سب ہی جانتے ہیں کہ سانیا بشاور پاکستان کی طریقے لے کالا ترین دن اور اس حوالے سے جو شہدہ کے لوہ کین ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہے لوہ کین کے لیے یہی پیغام ہے کہ حمد نہ ہارے سارے پاکستان ہم سب ان کے ساتھ ہیں ہم سب ہی آپ سب آپ کے بیٹے ہیں آپ کو حمد نہیں آرنی اسی طرح ثابت قدم رہنا ہے اور جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے یہ سانیا جن کی وجہ سے پیش آیا ان کو آپ کیا کہنا چاہے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ بھائی آئندہ اس طرح کا کوئی سوچنا بھی نہیں اور نہیں تو ہم آنکھیں نوچ لیں گے اچھا انصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سولہ دسمبر ہے آپ کو اندازہ ہے کہ سولہ دسمبر کو کیا ہوا تھا جناب مشرق پاکستان تھا پہلے پھر اسے وہ آپ جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے جب میری عمر تھی بیس ساتھ کی تو ہوا یہ کہ وہاں پر مجید بھی تا تھا یہاں پر بھٹو بھی تا تھا تو اس نے یعیہ خانے لے وہ اپنا جلاس بلایا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جو جائے گا میں اس کی لاتے توڑ دوں گا میں اس میں جلسے محدود تھا یہاں پر منٹو پارک کہلیں یا یادگار کہلیں اس نے کہا جو وہاں جائے گا مسکلاتے کو دیکھیں وہ ہم سے کتنے آگے نکل گئے آپ یہ بھی دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی قصوروار تھے نا ان کی میریشہ تب ہم سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وہاں تیزی سے بڑھ رہی ہے آج آپ کو جنگ میں پڑھ لیں کہ وہ ہمارا روپیا ان سے بھی اب نیچے آگیا کیونکہ یہاں پر جاگیدارہ نظام ہے سرمایہ داری نظام ہے اور یہ نظام یہاں کبھی نہیں ختم ہوئے پر یہ نہیں ہے اس کے بعد دو ہزار چودہ کی اگر بات کریں تو سانیہ اے پی ایس ہوتا ہے پشاور میں وہ بھی سولہ دسمبر کو ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے دیکھیں میں زیادہ نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ بڑا ظلم ہوا ہے دیکھیں بچوں کو مارنے کا کوئی بہو نہیں وہ تو معصوم ہیں جس نے بھی کیا نا انہوں کچھ کو سزا مل گئی ہے نا پاکی واللہ کی سزا پکتے ہیں دیکھیں نا محصوبوں کے دیکھیں نا آپ ہیں آپ میرے سے بتمیزی کرتے ہیں میرے سے بدماشی کرتے ہیں میں آپ کو بچوں سے بدلہ لوں میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بھی معاف کرتے ہیں ان کا پچار ہوا کیا ہوتا پڑھنے گئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہو محسن بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کو بتا ہے کہ سولہ دسمبر کو کیا ہوا تھا جی مجھے بالکل بتا ہے ایک تو سکوتے ڈھاکہ جو ہوا تھا دھاکہ فال جسے ہم کہتے ہیں 1971 میں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ پاکستان کی طریق میں بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے ایک سانیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایپی ایس کا ایونٹ ہوا تھا جو کہ اس سے بڑا سانیا ہے اور سو 16 دسمبر ہمارے لیے ایک ایمپورٹنٹ ڈے ہے اور ہمیں اپنے شہدہ کو اور اس دن کو ضرور جات کرنا چاہیے اور اس دن کے لیے ہمیں جو ایک سپیشل پروٹوکول ہے اس حساب سے ہمیں اس دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور اپنے اندر ایک جو ہمارے دشمن ہے جو سانیا ہے ایپی ایس کے پیچھے یا بنگلہ دیش کا جو سکوتے ڈاکہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کے لیے اگر آپ کو پیغام دینا چاہیے جی دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایڈوکیشن ہے جو آپ کا علم ہے اس کے اوپر حملہ تھا یہ ایڈوکیشن پر حملہ تھا یہ انسانیت کے لیے بھی بورا دن تھا ایک بلیک ڈے تھا اور ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ ہماری سب کی ایک طرح سے جیت ہے کہ آج ہم سٹوڈنٹ ہو کے اس ملک میں چل پھر رہے ہیں اور مکمل طور پر آزاد ہیں تو وہ ہمارے جذبوں کو ہمارے حوصلوں کو پس نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں ہم اسی طرح سے ہی ہمیشہ اسی طرح سے ہمارے اگلی نسلیں ہیں وہ اسی طرح سے ایڈوکیشن میں آگے جائیں گی اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گی کوئی بھی پاکستان کے حوصلے پاکستان کے عوام کے حوصلے کو پس نہیں کر سکتا سلمان بھئی آپ یہ پتائیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ سولہ دسمبر کو پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ باب کیوں کہا جاتا ہے جی جی بالکل معلوم ہے اسے پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن مانا جاتا ہے جس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے کیونکہ سولہ دسمبر کو پشاور میں ای پی ایس آدمی پبلک سکول میں اٹیک ہوا تھا سٹوڈنٹس پر جس میں کافے سٹوڈنٹس شہید ہوئے تھے اور ہمیسیز کا دکھ ہے کہ وہ شہید ہوئے اس وقت میں بسیکلی اپنے سکول میں ہوتا تھا میں نائنٹ ٹین کا سٹوڈنٹ تھا اور میں سکول میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور ہمیں اچانک سے سکول سے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ گھروں کو جائیں اور بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ اگر ہمارے ملک میں پیش آتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جب آپ کے ساتھ یہ سارے چیزیں واقعہ ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بھائیوں کو اس طرح پشاور میں شہید کیا جارہا ہے تو آپ کے اس وقت جذبات کیا تھے جی اس ٹائم دل بہت اداس تھا بہت دکھی تھے ہم کیار ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے لیکن ہمارے اندر ایک جذبات آکے اگر ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ یہ ہمارے لئے ایک موٹیویشن ہے اسی وجہ سے ہمیں آگے جا کے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ تم جتنا ہمیں نیچے گرانے کی کوشش کرو گے ہم اتنا اٹھیں گے اور انشاءاللہ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے اچھا نائم صاحب مجھے یہ بتائیے ایک جو ثانیہ مشکی پاکستان ہوا تھا وہ اس قوم کے لئے سب سے بڑا ثانیہ پاکستان دو لخت ہو گیا تھا تو وہ بیثیت قوم تاریخ میں ہمیشہ ہمارے لئے افسوسناک اور تلخیاتوں کے ساتھ یہ دنی جان رکھا جائے دوسرا جو ثانیہ اے پی ایس ہوا وہ بھی ہماری تاریخ کا نہائیت درد ناغ دل خراش اور جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے لکھوں بلکہ ہزاروں جو ہمارے شہری اور مسلح فاج کے جو ہمارے لوجوان اور ان کے آفیسرز وہ سب نے اس واقعے کے بعد دہشگردی کا بھرپور مقابلہ کیا اس میں ہمارے سیول ادارے ہماری آرم فورسز ہمارے ملک کے تمام شہری چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس دہشگردی کے نصور کے خلاف جس سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک قوم بن کر مقابلہ کیا وہ بھی پوری دنیا میں یہ ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا جبکہ دنیا دہشگردی میں نقام ہو گئی اور ہمارے اداروں نے اس میں ایک بہت سنیری روف میں اس کو یاد رکھا جائے گا اور میں یہ ذکر کروں گا کہ اس میں جو شاعتیں ہوئیں ہمارے سیول افراد کی اور آم فورسز کی وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے کل خون جو ٹپکہ مقتل میں علم کے کچھ پروانوں کا یہ کام نہیں انسانوں کا یہ کام ہے کچھ حیوانوں کا منزل کی طلب میں نکلے تھے کیا چرم تھا چھوٹی عمروں میں پھر دوس کے ان مہمانوں کا قوم کے بیٹوں کی لاشیں مقتل میں جو روز سجاتے ہیں افواج وطن اب جلدی کرو سر کچل دو ان شیطانوں کا اپنے میزبان مہران ناصر کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگہ بان